نابالی لڑکی اور اسے ریپ کرنے والے کوئی کٹھے باندھ کر جلوس نکالا گیا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں انڈین ریاست مدھیا پردیش کے قبائلی اکثریتی علاقے علی راجپور میں ایک نوجوان لڑکی کو ایک لڑکے کے ساتھ رسی سے باندھ کر پیوٹا گیا اور پنو نے علاقے کا چکر لگوایا گیا نوجوان پر الزام ہے کہ اس نے لڑکی کا ریپ کیا ہے لیکن متاثرہ لڑکی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کام میں اس کے اپنے گھر والے بھی شامل تھے یہ واقعہ اس کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد منظریام پر آیا اور پولیس نے اس کا نوٹس لیا جلائی سپریڈنٹ پولیس ویجی بھاگوانی نے بی بی سی کو بتایا کہ واقعے کے تمام ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس دوران جلوس میں موجود کچھ افراد بھارت ماتا کی جائے کے نعرے بھی لگا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے تمام ملزمان پولیس کی تحویل میں ہیں مجموعی طور پر چھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے بچی کے گھر کے ان افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو اس کام میں شامل تھے اور لڑکے پر ریپ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق یہ واقعہ علی راجپور کا ہے جہاں اتوار کے روز ایک سولہ سالہ بچی کو اکی سالہ آدمی کے ساتھ رسیوں سے باندھ کر بھمایا گیا تھا پولیس کے مطابق لڑکا اور لڑکی دونوں ریاست وجرات میں کام کرتے تھے اور اپنے اپنے گاؤں واپس آئے ہوئے تھے اس کے بعد نوجوان لڑکی سے ملنے اس کے گاؤں آیا جہاں لڑکی کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا اور انہیں رسی سے باندھ کر ان کا جلوس نکالا نامبالی لڑکی کی طرف سے پہلا مقدمہ اس اکی سالہ شخص کے خلاف درج کروایا گیا ہے دوسرا کیس متاثرہ لڑکی اور ملزم کو رسی سے باندھ کر ان کا جلوس نکالنے کے لیے درج کیا گیا ہے ریپ کی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے ہی استشادی شدہ ہے اور اس کے دو بچے ہیں واقعہ کے انکشاف کے بعد سپریڈنٹ پولیس ویجے بھگنانی اور دیگر پولیس افسران موقع پر پہنچی اور متاثرہ لڑکی سے بات کی ویجے بھاگوانی نے دعویٰ کیا کہ متاثرہ لڑکی پہلے ہی اس نوجوان کو جانتی تھی اور دونوں کے ملاقات پہلے ہی گجرات میں ہوئی تھی اور یہ نوجوان اس سے ملنے گاؤں آیا تھا اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو ان ڈی پی اور او پی ایچ آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش کا زلہ علیپور ملک کے غریب ترین ازلہ میں سے ایک ہے اور یہاں قبائلی اکثریت ہے زلہ غریب ہونے کے علاوہ تعلیم کوئی معاملے میں بھی بہت پسماندہ ہے یہاں کی بیشتر آبادی اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کام کرنے گجرات کی فیکٹریوں یا کھیتوں میں جاتی ہے اس سے بہلے بھی کچھ ایسے معاملات سامنے آ چکے ہیں جن میں قبائلی معاشرے کے لوگوں نے خواتین کو سخص سزا دی ہے ایسے ہی ایک معاملے میں جو ایک لڑکی کو دوسری ذات کے قبائلی نوجوان سے محبت ہوئی تو گھر والے حیران ہو گئے اور اس کی ویڈیو ویرل کر دی گئی ویڈیو کی بنیاد پر پولیس نے اس وقت بھی کاروائی کی تھی ناخوانگی کی وجہ سے قبائلی معاشرے کے لوگوں نے خود ہی اپنے قانون بنایا اور اسی کے مطابق وہ سزا دیتے ہیں